پتہ نہیں بھائی کیسے ماں باپ ہوتے ہیں سچ میں بتاؤں تو کوئی اپنے بچے کے ساتھ ہی ایسا کیسے کر سکتا ہے یا پھر یہ جرورت سے زیادہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سی بات کو اتنا جب جس بڑا چڑھا کے دکھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس نے ہر چیز کے لیے گردن ہلا کے ہاں بولنا سیکھا تو مطلب اس کا جو بھی پروگریس ہو رہی ہے اس کو سب کو کنٹینٹ کو بھونا بھونا کے اس کو مونیٹائز کر رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بچے کے آنکھ میں آسو ہیں اس کا مطلب وہ تھوڑی دیر پہلے ہی رو کے نپٹا ہے لیکن نئی مداری کی طرح سے جیسے بندر سے وہ ناچ ناچا کے پیسہ کم بلکل انہوں نے بچے کے ساتھ وہی حال کیا ہوا ہے ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو پہلے مل جائے اب جناب آگئے ہیں ہیپی دیوالی بولنے کے لیے اور جب تک میرا پوڈکاس آئے گا ہو سکتا ہے ان کا جو سیکنڈ والا ولوگ ہے وہ بھی آ جائی یعنی کہ اپنی ساس کے ہاں دیوال منا رہے ہیں نا اب اچانک سے جو ان کی ساس ہیں وہ بھئی اب ہندو ہو گئی واؤ اب وہ بلکل بندی بھی لگاتی ہوں گی ہے نا اور کیا کہتے ہیں باقی ساری چیزیں پوجا پارٹ بھی کرتی ہوں گی کنجک بھی نہیں کھلائے انہوں نے مطلب سوری سوری کھلائے ہوں گے ہم نے نہیں دیکھا نا وہ کیا نا جناب نے ولوگ نہیں بنایا ہوگا اور نوراتے بھی پورے رکھے ہوں گے اور جو ابھی گنیش پوجا بھی ہوتی ہوگی مطلب جو بھی ابھی تیوہار ریسنٹلی گئے ہیں وہ س سارے سیلیبرٹ کیے ہوں گے نا اور وہ ہم نے سب دیکھے بھی ہیں تو آپ کو کیسے لگے ان کے سارے تیوہار دیکھ کر مطلب آپ اچانک سے اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف میڈم جو ہے وہ کنورٹ ہوئی ہے ممی کنورٹ نہیں ہوئی ہے ممی تو ابھی تک بھی وہی ہیں جو ان کا ہندو دھرمتہ اپنی ہندو دھرم میں ہی ہے بھلے چاہے پچھلے سال پوجا کے ٹائم پر وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں چکن کھاؤں گی لیکن اب وہ جو ہے ایک دم سا چانک سے جو ہے ایک دم وہ بن گئی ہے بلکل ایک دم جیسے ہوتے نا پفیتر ایک دم سے سب چیزیں کرنے والے سب چیزیں ریتی ریواد سے کرنے والے کہ جو پوجا پارٹ میں بتایا ہے وہ ساری دھرم کو فولو کرنے والے اچانک سے جو ہے ایسے ہو گئے ہیں یہ لوگ کتنے زیادہ یار اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مطلب دھرم کو اپنے حساب سے منپلیٹ کرتے ہیں پھر چاہے وہ اسلام ہو چاہے پھر وہ ہندو دھرم ہو ابھی تک تو جناب کا vlog آیا ہے جب تک میں podcast بنا رہی ہوں ہو سکتا ہے جب تک میں پورا کروں تب تک ہو سکتا ہے ان کا آ بھی جائے تو اب یہی دکھائیں گے اور جیسے کی میں نے کہا تھا بھائی ایک بار بتاؤ میرے podcast پہ پلیز مجھے comment کر کر بتاؤ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ اس چیز کے لیے agree کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی ہاں پر کھانا دعوت ہوگا تو وہ vegetarian ہوگا یا non vegetarian ہوگا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے 90% وہ vegetarian ہوگا کیونکہ اگر یہ اتنا سب کچھ کر کر دکھا رہے ہیں تو کہنے کہلوانے کا موقع تو نہیں دیں گے بھائی اور 10% لگ رہا ہے کہ maybe ہوگا کیوں کیونکہ اپنی آرہو سے چور چوری سے جائے ہیرا فیری سے نہ جائے کیونکہ میڈم ہے نا وہ تو converted ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہے non wage کے بغیر ان کے موں میں نیوالہ نہیں چلتا وہی تیلم تیل، اچاری مٹن، اچاری چکن یہ سب تو بننا نا لازمی کوئی وکیشن ہو اور میڈم اپنا شیف گری نہ دکھائیں ہاں وہ تو possible ہی نہیں ہے بھائی تو اس لیے میں 10 اور 19 کا 90 اور 10% کا رکھ رہی ہوں تاکہ وہ 100% ہو جائے تو میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری audience میرے ساتھ کونسی چیز میں زیادہ agree کرتی ہے کہ ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا کیسے ہونے والا ہے please comment میں جرور بتائے گا تو جب تک ان کا podcast بھی آ جائے گا دیوالی celebrate کرتے ہوئے فل جھڑی جلاتے ہوئے بم جلاتے ہوئے society میں نیچے جاتے ہوئے کیونکہ particularly اب تو ممی جو نا وہاں کی resident ہو گئی ہے نا تو بھائی وہی رہتی ہیں تو ان کا بھی پورا حق بنتا ہے دیوالی celebrate کرنے کا بھلے چاہے ان کو بھی اپنی طرح سے میڈم نے بلکل ویسے ہی بنا دیا ہو نہ وہ بیچاری کوئی بندی لگاتی ہیں نہ کوئی اور تیوہار کے بارے میں بات کرتی ہیں اور دوسری بات چلو وہ تو ممی کی بات ہو گئی لیکن پاپا کے بارے میں تو ایک پرسنٹ بھی یہ بات نہیں تھی نا پاپا کی دیوالی نہیں تھی کیا کیا پاپا کی کنیا پوزن نہیں تھی کیا کیا پاپا کے جو ہے نوراتے نہیں تھے کیا کیا پاپا کا اور کوئی سا تیوہار نہیں گیا تھا جو میڈم وہاں جاہی نہیں سکتی بھائی ایسے کیسے مطلب کیا یہ شرط رکھی گئی تھی کہ میڈم کنورٹ ہو جائیں گی تو جو ہے ان کے ممی پاپا جو ہے نا وہ بھی وہی ساری چیزیں فولو کر کے دکھائیں گے وہ جو ہے نمشکار بھی کرتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں سلام کرنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن وہ نمشکار بھی کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو نہیں کہتے نہ ہی وہ جتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہندو دھرم چھوڑ دیا ہے بھلے چاہے ان کی بیٹی کنورٹ اور کنورٹ بھی کیسے آدھی سے بھی آدھی سے بھی آدھی کنورٹ ہی ہے کیا کنورٹ ہوئے صرف بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کے لیے تو کنورٹ نہیں ہوا امی امی کہلوانا چاہتے تھے نا بچے نے کیا کہا ممہ کیونکہ ممہ کہلوانا گیا ہے بھائی جو پیار بچے کی آواز میں ممہ میں ہیں وہ امی میں کہاں ہیں اب امی تو یہ اوڈینس کو دکھانے کے لیے کرتی ہیں کیونکہ سو کولڈ ان کو یہ پتہ ہے کہ میری اوڈینس کہاں سے ہے اور کیا سننا چاہتی ہے لیکن نہیں میں نے تو پہلے بھی کہا تھا ممی کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ گور فرمائیں گے تو فنی جو ہے وہ اپنی امی کو امی نہیں کہتا ہے وہ ممی کہتا ہے اور چالو جو ہے ان کو امہ کہتی ہے لیکن فنی اپنی امی کو نہ امہ کہتا ہے نہ امی کہتا ہے وہ کہتا ہے ان کو ممی اور ممی کہنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ تو میڈم کے دماغ کی اوپا جی ہے کیونکہ انہوں نے جبجستی کا مسلمان بن کر دکھانا ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جو اندر سے ہے جو فیلنگ ہے وہ فیلنگ ہے ایک ہوتا نہیں ہمیں آڈینس کو دکھانا ہے اور سب کچھ دکھاوے کے لیے تو کرتے ہیں کہ نہیں میری امی میری امی میری امی اور پھر امی کیا کرنی ہے اور بچے نے کیا کہنا سکھا کیونکہ جتنا اس نے میکسیمم ورڈ سیکھیں ہوں گے یا میکسیمم ورڈ بولتے ہوئے دیکھا ہوگا وہی بچہ سیکھتا ہے تو یہ یہاں سے ان کی ہپوکریسی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں اور ایکچول میں ہوتا کچھ اور ہیں لیکن وہ سب دکھاوے کرتے ہیں اور خاص طور سے میڈم دکھاوے کرتے ہیں اتنا دکھاوے تو چالو چالو کی امی بھی نہیں کرتی ہیں جو کی بون سے ہی مسلم ہیں لیکن جتنا دکھاوے میڈم کرتی ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے کیوں نہیں نام بدلہ بھائی آز تک بھی اپنا اور تم نے پہلے تم نے شادی کو تم رشتے میں آئے ہوئے تو تمہیں دس بارہ سال ہو گئے شادی کو تمہارے ساتھوے سال رکھ رہا ہے ساتھوے سال میں کم سے کم یہ ساتھوی ہولی دیوالی آ رہی ہے ہے نا اس سے پہلے تم سب سیلیبریٹ کرتے تھے لیکن جب سے تم نے تین سال سے چار سال سے تم نے ولوگنگ شروع کری ہے تم نے نوٹنگیاں کرنی شروع کر دی ہے اس سے پہلے تم اچھے سے سب چیز سیلیبریٹ کرتے تھے ہے نا تم مندیر بھی جاتے تھے ٹیکہ بھی لگاتے تھے تمہارے خود کی انسٹرگرام پہ پڑے ہوئے ٹیکے لگائے ہوئے ہولی سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ سب سیلیبریٹ کرتے ہوئے مطلب تمہارے انسٹرگرام پہ بھی فوٹوز پہ پڑے ہوئے ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن نہیں اب اچانک سے ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہندوستان کے اگل میں بگل میں جو زیادہ ان کی جو مسلم آڈینس ہے وہ آگئی ہے تو اچانک سے ان کے جو نا اندر سے جو نا مسلم بن کر سامنے آگئے اور ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اب بیٹھ کے جن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں اور ہم آگے تھے اور اسی دن جس دن ہم آئے تھے ہم آکے تھوڑا سا ریسٹ کیا آرام کیا پھر وہ لوگ کھلا لوگ آگے تھے اور اب جو ہے میں کوشش کروں گا ہر مہینے بار میں نے کیا کہا تھا کہ اب ان کو جا کر پوزیٹیوٹی تھوڑی سی مل رہی ہے کمنٹ میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تھوڑے سے تکے بنانے لگے ہیں تک مطلب اچھے مطلب تھوڑے سے بیٹر جو ہے ان کے بلوگ ہونے لگے ہیں تو اب ان کو یہ آئیڈیا مل گیا یہاں سے کہ دیکھو بھائی بلوگنگ کریئر ایک ایسا کریئر ہے جو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ٹریول ولوگر ہوتے ہیں مطلب وہ ٹریولنگ ہی کرتے رہتے ہیں اور اسی کے ہی ان کے ولوگ آتے ہیں ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر اور ایسے ولوگر بھی ہیں جو دیلی ولوگر بھی ہیں جو کی کنٹینٹ کے لیے نیا کنٹینٹ بنانے کے لیے وہ اپنے سیٹی سے باہر جاتے ہیں نئی چیزوں ایکسپلور کرتے ہیں جس سے کی اپنی آڈینس کو وہ کچھ نیا دے سکیں اب وہی کوئے کی مینڈک بن کے وہی کے وہی پڑے رہیں گے تو وہاں سے کہاں سے کچھ نیا کنٹینٹ لے آئیں گے کچھ نئی چیزیں نکال کے دے دیں گے پھر تو بور ہوئی جائے گی آڈینس کیا ہی دیکھیں گی اٹھے کھائے پیئے سو گئے اٹھے کھائے پیئے وہی امی وہی کھالا وہی جو ہے بچہ یہ کہتا ہے روحان یہ کر کے دکھاؤ روحان تو ایکسپلور کرنا چاہیے تو وہی ایکسپلور کرنے کے لیے اب یہ جو ہے باہر جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو اب ان کا نیکسٹ ٹور لگنے والا ہے نا وہ بھوپال کا لگنے والا ہے کیونکہ جناب کا بہت زیادہ دل ہے بھوپال جانے کا تو اب ان کے جو لوگز ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو اس طرح سے دیکھنے کے لیے ملیں گے کیونکہ کام تو ان کے پاس ہے نہیں اب میڈم کو کیا ہی فرق پڑتا ہے انہوں نے ایک سنتوس بھہیا کو رکھا ہوا ہے پھر ان کے بھرم دادہ بھی ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ویب سائٹ وغیرہ سب آن لائن ہوتی ہے وہ کہی سے بھی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں تو اب یہ یہی کرنے والے ہیں کہ کچھ نیا کرنے والے ہیں ولوگنگ پہ ہی لوٹ کر ہمیشہ کے لیے پرمننٹ آنے والے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے ہی ان کی نیا پار ہو سکتی ہے اس ولوگنگ کریئر کے چلتے ہی تو میڈم جو زیادہ اس مطعیش میں آگئی تھی گیٹ لاؤس نہیں چاہیے تمہارا کنسن اور ہمیں یہ نہیں ہو جائے اور سوری ٹو سے اتنے سارے جو ہے بیش کرتے ہوئے ورکس بنائے انہوں نے بھگا بھگا کے اوڈینس کو اُلٹا سیدھا بول کر تو بھائی انہوں نے بھگایا گیٹ لاؤس گیٹ لاؤس اور اوڈینس بھاگ گئی بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں مجھے بلکل سچ بتاؤں نا اندر سے وہی فیلنگ آتی کہ جیسے ایک مداری ہوتا نا ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ لیے رکھتا ہے وہ اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے ایکٹیوٹی کراتا ہے جس سے کی پبلک اس سے انٹرٹین ہو اور اس سے وہ ارن کرتا ہے بلکل مجھے ویسے ہی لگتا ہے مطلب جب کرک کر کے کیمرے کے آگے پیچھے کر دیتے بچہ اچھا دیکھو بچے کے ساتھ جب آپ کھیلتے ہو اور اس کا موڈ چیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اگر وہ تھوڑی دیر پہلے رویا بھی ہے نا تو بچے ایک ایسی چیز ہوتے ہیں کہ وہ ترند بھول جاتے ہیں اور بھول کر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ نئی ایکٹیوٹی میں ایک دم سے سوچ کر جاتے ہیں وہ بچہ رو رہا تھا literally اس سے پہلے ان کے پہلے جنہوں نے نہیں دکھایا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھ میں آنسویں اس کی پل کی گیلی ہیں مطلب کیا کرتے ہیں کیا ہیں یہ مطلب بچے کے اوپر ہی کمارے ہوگے کیا تم نے اپنی کمائی کا ذریعہ بچے کو بنا رکھائے کیا خود میں content create نہیں ہے کر سکتے کہ جب بچہ نہیں تھا تب بھی تو تمہارے vlog اچھے ہوا کرتے تھے آپ سے دو سال پہلے یہ تو تم نے دو سال میں جو تم نے اپنی نئیہ ڈوبوئی ہے نا اپنے آلس کی وجہ سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ارے بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ vlogging سے اندھا پیسہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی جب آپ وہاں پہ جاتے تھے شوٹنگ پہ جاتے تھے تو وہاں جو ہے صبح صبح اٹھ کے بھی جانا پڑتا تھا پھر دیر رات کو آنا پڑتا تھا جی توڑ محنت ہوتی تھی جب اس میں محنت ہے تو ہر کام میں محنت ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں کیا وہ لوگ محنت نہیں کرتے ہیں وہ بیچارے جو بھی جتنی بھی cooking channel چلا رہے ہیں وہ کتنا محنت کرتے ہیں ایک ایک چیز ڈالنا بتانا neat and clean رکھنا اور اس کی ایک ایک سامگری کو بتانا اس کا measure کرنا وہ ان کا اور پھر quality اچھی سے اچھی دینا voice over اچھے سے اچھا کرنا پھر یہ چیک کرنا کہ کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے ایسے ہی اس میں بھی یہ جو daily vlogger وہ بھی ایک ایک چیز کو بڑے اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اپنی بہن سے کچھ سیکھ لو بھائی وہ پنکھا بند کر کے گرمی میں رہتی ہے تاکہ ہم جیسے لوگ جب ان کے vlog کو دیکھتے ہیں یا audience ان کے vlog کو دیکھتے ہیں تو ان کو neat and clear اس کو آواز سنائی دے جسے کی particularly انہوں نے کیا بولا ہے وہ ان کو سمجھ جا سکے اتنی سمجھ آپ کو نہیں اپنی بہن سے کچھ نہیں سیکھا اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی میرے بھائی بھاوی تو اچھے سے celebrity ہے اس نے اسی کو جب اپنا career بنایا اور آپ نے اس کے career کو ہی اپنا career بنایا تو کم سے کم اس سے کچھ سیکھ لیا ہوتا حالہ کی اس نے سیکھا آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگوں نے editor رکھے اس نے چیزوں سے editing سیکھی اور اس کے بعد آج اس کو مہارت حاصل ہو گئی وہ کہتے ہیں کچھوہ اور جو خرگوش کی جو وہ کہانی تھی اس میں دھیرے 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 چلتا ہوا کچھوہ جیت گیا یعنی کہ تمہاری بہن اور تم جو خرگوش کی رفتار سے بھاروا کہ تم نے editor رکھے ہوئے تے edit کراتے تھے یہاں کیا وہاں کیا سب کا content لیا مطلب ہر fun مولا بن گئی تھے پھر بھی کہاں پہنچے کہیں بھی نہیں پہنچ پائے آخرکار آپ کو بھی آپ اپنے views کے لیے چالو کی ضرورت پڑتی ہے چالو کے content کی ضرورت پڑتی ہے پڑی رہی ایک دوسرے کو آج بھی اس کے گر پڑھ کے کم سے کم 1.1 million اس کی ویڈیو ہو ہی جاتی ہے چاہے دو دن میں ہو یا تین دن میں ہو آپ کی تو 10 12 دن میں بھی نہیں ہو پا رہی یہ ہے آپ سیلیبریٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کار گر چکا ہے کیوں کیونکہ آپ نے کام کے امانداری نہیں دکھائی جب آپ پتہ چل گیا کہ آپ کوئی کام نہیں تو کم پوری dedication کے ساتھ اسی کام کو انجام دیا ہوتا جب شوٹنگ کرنے جاتے تھے وہاں پہ بھی محنت دی تو یہ محنت کر لی ہوتی جب یہ بھی آپ کا کام ہے ایسے میڈم ہو گئی ہے نا تو ان کو دوسرا کام کھول کر بیٹھیں اس کی کوئی امید ہے نہیں تو پھر کمائی کا ذریعہ جہاں سے earning source کر سکے کوئی شاپ ڈال دی لے کر یا پھر کوئی اور ایسا کام کر لیا ہوتا جیسے چالون ریسٹورن کرا دھیرے سی سی کم سی جی جو بھی سی اس اگر ضرورت پڑھے گی تو اس سے بھی ارنی ہو جائے گی تم نے تو بس اپنے زندگی کو بس ایش و ارام کی زندگی بنا دیا جو کمائی اچھا کھایا اچھا پہنا برینڈ جوتوں کی اتنی کتار لگا دی مطلب اتنی بربادی اتنی بربادی اور وہی سب کرنا اور وہی سب دکھانا ارے مانا کہ آپ لوگ سیلیبریٹی ہو پر سیلیبریٹی ہو لیکن ایک مسلمان بھی تو کیا آپ کو نہیں بتا کہ آپ اسلام میں کون سی سردی ہو گئی کہ جاتے نا تو ہمیشہ سردی ہو جاتی ہے تو بھائی آپ کی گلتی ہے آپ کی وائف کی گلتی ہے کہ اس کو اتنا نہیں بتا کہ میرے بچے کو اگر یہ ساری پروبلم ہو جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے جن کے بچے ایک سال سے چھوٹے ہیں ان کے پیرنٹ یعنی خاص طور سے ان کی ماں کے لیے یہ سب سب بڑا چیلنج رہتا ہے کہ سردی اس کو لگ جائے جو تھوڑے سی گرم کپڑے نکالنے شروع کرتے تھے اور دسمبر میں سویٹر جیک جو بھی موٹے موٹے سی کپڑے وہ سب نکالنے شروع کرتے سوک سب پہنا کے اچھے سی جس ہمارا بچہ گرم رہے اور یہ گئے تھے شملا اور شملا میں چل تھا سات سے دس ڈگری وہ پہ ٹیمپری چل رہا تھا اور اس دوران انہوں نے بچے کے ساتھ کیا ایک گرم کپڑا نہیں تھا پیٹ اس کا کھلا ہوا تھا وہ بچے کے لئے کپڑے نہیں کھرید سکتی تھی کیا بھائی مومبائی سے کوئی ہے تو مجھے بتائی مومبائی میں کپڑے نہیں ملتے ہیں کیا اتنے بڑے بڑے برینڈ ہیں گرم کپڑے نہیں بنا تھے پر کپڑے نہیں بکھتے ہوں گے جو میڈم کو وہ ہی اینڈ کپڑا پہنا لے بچے کو اتنا چھوٹا کپڑا تھا ماں ہو کر اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو کپڑا فٹ آئے گا کون سے uncomfortable ہوگا جب آپ بٹم پہناتے ہیں تو بٹم چھوٹا ہوتا بچہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ہگیز بھی ہوتا اس کے اندر تو حسن کہ بچوں بچے بہت بہت ہوتا necessary ان کے جیسا بچوں بچے بچے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کافی حد تک بول پاتے لیکن بچے انکہ بچے بچے چل رہا تھا پیٹ کھلا تو کھلا بچے بچے چھوٹے ہوں گے پہ لڑکی ہے جو اس اتنی چھوٹی لڑکی بھی ہوتی تو بھی اس کو کراپ ٹاپ نہیں پہناتے ہیں جب بڑی ہو جاتی ہیں لڑکیاں تب کراپ ٹاپ پہناتے ہیں اس کا پیٹ کھلا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ اتنی ڈھنٹی اتنے بڑے بچے کو کون بلینکٹ میں لپیٹ کرتے ہیں مینم کر سکتی ہیں یہ سارے کام کیونکہ اتنا بڑا بچے کوئی نہیں ہوتا ہے چھے سات مہینے تک کے بچے کوئی ہی صرف ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اگر سردی میں آپ لے جا رہے ہو تو آپ نے اس کو بلینکٹ لے لیا بلینکٹ میں لپیٹ لیا ڈیڑھ سال کا بچہ یعنی کہ سولہ مہینے کا بچہ کون آپ اس کو جو ہے لپیٹ کر بلینکٹ میں ہاں ایک بلینکٹ جرور رکھتے ہیں کہ بچہ اگر سو گیا ہے کہیں پر تو اس کو آرام سے اس میں سلا دیا اور اس کو کور کر دیا کہ گاڑی میں ہو یا کہیں پر بھی ہو میں بھی پرائم میں ڈال کر رکھتی تھی جو بچے کے ہم گھومانے فیرانے لے جاتے تھے لیکن ایسے لپیٹنا کی جیسے چھوٹے بچے کو لپیٹ لیتے ویسے ہی اس کو جب جستی کا بلینکٹ میں لپیٹنا یہ تو کہیں کی بات نہیں اچھے سے اس کو جوتے پہنا ہوں اب تو اس کو قدم رکھ کر چلنے بھی شروع کر دیا ہے ہاتھ میں اس کو پہٹا پہٹا کے گلفز پہناتے اس کو اچھے سے کیپ پہناتے اچھے سے گرم کپڑے ڈبل ڈبل کپڑے پہناتے اور جب وہ پرابر طریقے سے اپنا فٹ ہو جاتا جس سے کہ اس کو اچھا بھی لگتا بلینکٹ میں تو وہ بندہ بندہ ویسے ہی محسوس کرے گا بچے کو لے کا نیچے پہنچے ہیں اور وہاں پہ ایسے پہنچے ہیں کہ بھائی جیسے وہ ایمپلوئی ادھا ادھر بیٹھ کے کچھ باتیں کر دے اور بوس آ جاتا نا سارے کے سارے ستر کھ جاتے اب بوس آگیا بس اب بوس وارٹ لگائے گا ایکزیکٹلی ویسی فیلنگ آ رہی تھی سب کھڑے ہوگے سٹینڈنگ میں پہلے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ جناب آئے ہیں فٹاک سے جو نا ڈوٹر کھالندر سے نکل کر آئے اور آنن فانن میں جو اممہ ہے نا وہ بھاکی آئی ہیں لٹرلی بھاکی آئی ہیں وہ کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو بھائی شان ہو بیٹا تو بھاٹ لگا دے گا بلکل ایسی فیلنگ آ رہی تھی اگر آپ دیکھو گے نا تو نورمل سپیڈ پہ بھی وہ ایسے بھاگم بھاگ میں آئی ہیں ارے بھائی آ گیا آپ کا دھے ہوتا ہے اور وہ ہاں بیٹھنے کے لیے آپ کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے لیے آئے تو اتنی بھاگم بھاگ اس عمر میں پر مجھے وہ بڑا عجیب لگا بھائی لٹرلی امی جو ہے سٹینڈنگ اوویشن میں آ گئی بھائی امی بھی کھڑی ہو گئی مامو بھی کھڑے ہو گئے بطلب امی اور مامو جو ہے ان سے جناب سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو وہ کھڑے ہو گئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر ارے بھائی ان کو بیٹھنے دی ہوتا ہے اور مامو نے سلام کیا دروازہ کھلا اے 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 کر رہے ہو یہ نہیں کر سکتے کہ دیکھتی سامنے مامو ہے تو سلام کرنا چاہیے قائدے میں تو ان کو اپنی امی کو بھی کرنا چاہیے جب آپ اتنے دنوں بات دیکھتے ہو یا پڑے بھی آپ دیکھتے ہو دن میں ایک بار بھی اگر آپ نیچے آ رہے ہو تو کیا سلام کرنا نہیں بنتا ہے بالکل بنتا ہے سلام کا تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بار آپ سلام کرتے ہو اتنی نیک ہے اس کی برابر سے دس گناہ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں تو سلام کرنے میں کوئی برائی نہیں لیکن بیچارے اُلٹے مامو نے ان کو سلام کیا ہے اور ایون مامو کا تو نام تک نہیں لیا انہوں نے جب کہہ رہے تھے نا کہ وہ اممہ اور ڈاٹر کھالا آ گئی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ کاری مامو بھی آئے ہیں کاری مامو کو تو لیٹلی نا یہ نوکر سمجھتے ہیں ایک تو چالو بپی ہے انہوں نے نوکر تو بنائی رکھا سیلری دیتی ہے وہ کھیتی باری بھی کرتے ہیں پلوٹ کا دھیان بھی رکھتے ہیں تو ایسے ہی ان کو بیچارے گریب ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں اممہ کی حالت دیکھ کے جب وہ ایک دم سے لپک کے بھاگی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پروپر طریقے سے ڈنگ سے دیکھ بھی نہیں پا رہی ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید نیند میں سے اٹھ کے بھاگی ہیں چل دی اٹھو چل دی اٹھو شان ہو آگیا شان ہو آگیا شان ہو آگیا اور ایسے جیسے بھاگ کم بھاگ میں آئے ہو نا وہ بلکل مجھے ایسا لگ رہا تھا کیا آپ کو بھی ایسا لگا یا صرف یہ میری observation تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا یا میں overthink کر رہی ہوں اور پھر بیٹا پیار دولار کرا پیچھے سے میڈم بھی کھڑی ہوئی ہیں میڈم بھی آگئی ہیں اور یہ کیسا دولار پیلار ہے یہ اممہ آئی ہیں تو اممہ جاتے ٹائم پیسے دیں گی یا آتے ٹائم بھی پیسے دیں گی چلو بھائی یہ تو بڑے اچھی بات ہے اممہ بہت زیادہ رئیس ہیں اور یہ لے بھی رہے ہیں یہ جانتے بھوستے ہوئے بھی کہ ہم خود اممہ کو پیسے دیتے ہیں ان کے خرچے کے لیے لیکن vlog میں دکھانا ہے تو چلو اممہ نے آتے ہوئے بھی پیسے دے دی ہے اور جب اممہ جائیں گی جب بھی پیسے دے دیں گی اور جب جب اممہ جاتی ہے نا تب تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا پلٹ کے نہ میڈم نہ جناب کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے لوگ چپچاپی نیچے سے نکل جاتے ہیں اممہ دیکھو سردی ہو گئی تو دیکھو بھائی بچہ اتنا ایریٹیٹ ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے اس کی حالات بتا رہی ہے کہ وہ کتنا ایریٹیٹ ہو رہا ہے ان کی حرکت سے لیکن اس کی باوجود بھی ان کو اپنے بچے کو آرام دینے کا اپنے بچے کو سکون دینے کی بجائے ان کو ولوگنگ کرنے کی پڑی رہتی ہے جب بارہ بارہ دن تک پندرہ پندرہ دن تک ولوگ نہیں آتے تب کوئی دنیا مر تھوڑی نہ جاتی ہے لیکن جب بچے کی ان کی چڑچڑا ہٹ ہو رہی ہے پریشان ہو رہا ہے وہ وہاں سے آیا ہے سردی خانسی ہو گئی ہے تب بچے بہت پریشان کرتے ہیں جب موسم بدلتا ہے تو دس دس پندرہ پندرہ دن تک ابھی میرے بھتیجے جس کے آپ نے وہ شورٹ ویڈیو بھی دیکھی تھی اس کو کیا ہے اس کے پاپا اے سی بند نہیں کر رہا ابھی بھی اتنی گرمی ہے کہ اے سی جو ہے بیچ بیچ میں چلانا پڑ رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اس کے جو اببو ہے وہ چلا لیتے ہیں چھوٹا بھائی جو اے سی چلا لیتا تھا اس کی وجہ سے اس کی سردی خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی پھر اس کو بار بار ڈاکٹر کے لے کے جانا پڑ رہا تھا تو آخریکار اس کو سیکریفائز کرنا پڑا فرس ٹائم جبکہ ہم کہتے تھے جب ہم جاتے تھے اور ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ہمیشہ کہتے تھے اے سی بند کر دو بھائی ہمارے بچے کو تھنڈ لگ جائے گی تو کہتا ہے آرہ نئی باجی مجھے گرمی لگے گی یہ لگے گی اور اب اللہ کا شکر ہے پندہ دن سے بچے کی طبیعت ٹھیک ہے اور اس کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی ہو گیا نیبلائز بھی کرا دیا ہے اب فائنلی وہ ٹھیک ہے اب اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بتانے کا یہ مطلب تھا کہ ماں باپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہے اپنی بچوں کے لیے بچوں کو فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے تو ایسے ہی ان کو نہ دیکھے چڑ چڑا ہو رہا ہے بچے رو رہا ہے کئی جگہ ایسی جگہ تھا جہاں دیکھ کے نا اس بچے کو واقعی میں بہت زیادہ طرح سایا دیکھو میں سکرین شوٹ سیئر کر رہی ہوں یہ پہلا سکرین شوٹ دیکھیں جرہاں جہاں اس بچے کی آنکھ میں آسو ہے اس کی پل کے گیلی ہیں لیکن یہ مداری کی طرح سے اس سے کنٹینٹ نکلوارے ہیں اور اب یہ والا دیکھیں جرہاں رو رہا ہے بچے جہاں یہ بیٹھ کر بتا رہا ہے اس کو سردیکھاسی ہو گئی ہے امی اس کو سردیکھاسی ہو گئی ہے تو بھائی سردیکھاسی ہو گئی ہے تو اس کو علاج کر آؤ بچے کو پروپر ریسٹ دو اور اکل مند ماں کو دیکھ لو جب بھائی کتنی زیادہ اکل مند ہے اگر تم میں اکل نہیں ہے تو جو گھر کی بڑی ہیں ان کو بھی نہیں پتا تمہاری ساس بھی بیٹھی ہوئی ہے پھر ان کی اممہ بھی ہاں پہ بیٹھی ہوئی جو انہوں نے بچے پا لے ہیں ارے چلو ان کو بھی چھوڑو شاید یہ تو نہیں پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کو نہیں پتا ہے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہوتا ایک طرف کہہ رہی ہے بچے کو تھنڈ ہو رہی ہے اس کو تھنڈ ہو رہی ہے اس کو سردیکھاسی ہو گئی ہے اور دوسری طرف تم اس بچے کو چاول کھلانے کی بات کر رہی ہے کیونکہ تمہاری امی نے تمہیں یکنی پلاو بنایا کہ تمہیں پسند ہے چکن پلاو بنانے کے لیے حد ہے بھائی مطلب میں بناوں آپ کو جب میرے بیٹا چھوٹا تھا تو میری ننند کی بیٹی بھی تھی مطلب میرے بیٹے میں اور اس میں چھ مہینے کا فرق ہے وہ چھ مہینے بڑی تھی اور میرے بیٹا چھ مہینے چھوٹا تھا تو یہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے لیے جو ہے میری ساس کبھی میرے ساس بناتی تھی کبھی میں بناتی تھی تو ہم لوگ کھچڑی بناتے تھے جب یہ کھچڑی کھانا شروع ہو گئے پانچھے مہینے کے ہو گئے تھے تو جب ان کو کھچڑی کھانا شروع کیا تھا تو سردی آئی تھی اب جب سردی آئی تھی تو اس میں کہہ ڈاکٹر نے منا کیا کہ ان کو جو چاول کی تاثیر ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو انہوں نے میری ساس پتہ کیا بناتی تھی سو جی کی اس کی جو نا اگر آپ کو پتہ ہو تو پلیز بتائیے بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے آہ یاد آیا کنگنی کا رائس بولتے ہیں اس کو اس کی کھچڑی بناتی تھی موں کی دال کے ساتھ بنا کر جس سے کی بچوں کو وہ تھنڈ بھی نہ تھنڈے بھی نہ رہے اور بچوں کا پیٹ بھی بھرے لیکن بھائی بخوت کرتی تھی وہ دونوں بچوں کے لیے جب بھی بناتی تھی لیکن ہم نے جیسے جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب یہ ڈائٹ دینی ہے تو اس کو سیرے لیک کے ساتھ ایک ٹائم اپنا یہ والا کھانا ایک ٹائم دوسرا کھانا پھر سیرے لیک اس طرح سے اس کو ہر دو ڈھائی گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہمیں کھانے کے لیے بنانا ہوتا تھا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاول کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے پلس بادی بھی ہوتا ہے اگر اب بچے کو کف کولڈ ہو رکھا ہے تو اس میں تو چاول بلکل بھی نہیں دینا چاہیے ان کو یخنی پلاو کھانا اب ان کے ڈاکٹر کہاں چلے گا اب ان کی اکل کہاں چلی گئی سادھی کی سادھی اس دن ہو کے آگے بھائی اور پھر اس دن کے بعد میں نے کچھ شوٹ نہیں کرنا اب آ جاتا ہے 31st والا دن یعنی کہ پہلی دیوالی والا دن کیوں کہ دیوالی دو دفعہ منائے گئی یا تو کل بھی دیوالی تھی ایک تاریخ کو اور پرسو بھی دیوالی تھی یعنی کہ جب پرسو سوٹ کر رہا تو اب جناب کو یاد آیا کہ ہم کچھ گرم سوٹ لے کر آئے تھے وہ ہم نے دیئے نہیں تھے چلو ہم وہ سوٹ لے کر لے کر چلتے ہیں ان کو دینے کے لیے کیونکہ وہ بھی تو کنٹینٹ ہے نا بھائی وہاں سے خریداری کری تو دکھایا نہیں کہ ہم نے کیا کیا خریداری کری میڈم نے بلوگ نہیں بنایا دکھایا ہی نہیں ہے میں کسی فیلی گھوم رہی ہوں کچھ نہیں وہ مرحان کو ریڈی کرنے بڑے کیا میڈم عجیب سی آواز میں ایسے بولنا کوئی تکے کیا مطلب جیسے وہ ہوتا ہے نا نببہ نببی ہوتے ہیں بچپنے میں کرتے ہیں ایسے حرکتیں بھائی اب اتنا بڑا بچہ ہو گیا ہے اور خود کی بھی کیوں میچورٹی تو کچھ تو میچورٹی لاؤ اپنے آپ میں سب سے زیادہ مجھے ہسی تو جب آتی اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی جب بچہ جو نا اس کی ممی اس سے کوئی حرکتیں کرواتی اور وہ فٹ سے کر دیتا ہے جو وہ کہتی ہیں یہ کر دیتا ہے کوئی اور بھی کہتا وہ کر دیتا ہے لیکن جب اس کے پاپا اس کو کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ایسے کرو گے ویسے کرو گے نا بھائی ایسا لگتا ہے کہ پرائیورٹی میں سب سے لاسٹ پہ آتا ہے پہلے کلیپنگ دکھا دیتی پہلے جا کے وہاں پہ ملا لیا تھا تیر منٹ ہی پہلے کلیپنگ لے لیتی تو بات کا ولوگ بھی پورا کرنا تھا تو وہ کس تو کس تو کنٹرنٹ دکھانا ہی تھا تو چلو نیچے چلتے ہیں اور وہ سوٹ دے دیتے ہیں امی یہ آپ کے شوال کھو گئی تھی تو یہ دیکھو میں نے اس کی جگہ لے آئی یہ آپ کے لیے جناب نے سوٹ پسند کر آیا ہے چلو یہ تیرے لیے پسند کر آیا تھا چلو آکے بیٹھ گئی یہ کرسی پہ چلو کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے بھائی یہ دکھانے کے لیے کہ تم جو سپیکلیشن لگا رہے ہو وہ بلکل صحیح ہے بعد میں جب موقع آئے گا تو میں بتاؤں گی کہ بہت سارے انڈیکیشن تھے لیکن بتا نہیں سکتے تھے اس لیے میں نے نہیں بتایا لیکن بہت سارے لوگوں نے صحیح لگا لیے انسٹاکرام پہ چلو انہیں ریل ڈالی ہے بھر ہر میرے کیعال سے اس نے ہر کمنٹ کو کسی نے ہارٹ دیا اس کو بھی اس نے لائک کیا کسی نے کچھ بھی لکھا ہے اس نے ہر کسی کو لائک آٹ دیا ہے اور اس کے بعد جہاں پریگننسی والا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے بھائی یہ کیا کر رہی ہے چلو پہ سمجھ میں نہیں آرہا بھو آگئی وہ دیکھو بھو آگئی بھو آگئی اب بھو آنا تو بچے کو گودھ میں اٹھاتی ہے انہا اس کے پاس بیٹھتی ہے اور جو ہے کورسی پہ کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بڑی عجیب سی لگ رہی ہے بھائی میرے کو پتہ نہیں کیا ہے اس نے اپنے ہولیا بنا رکھا ہے کونے پہ جا کر بیٹھ گئی اور اس نے یہ سٹارٹ کیا چلو ہیڈ ٹو ہیڈ کریں گے ہو سکتا ہے بھائی یہ چالو پی نے سکھایا اس کو ہیڈ ٹو ہیڈ کرنا اب اس نے ہیڈ ٹو ہیڈ کہنے سے کر لیا تو اس نے کہا اپنی ممہ کو کرو ممہ نے کہا امی کو کرو امی نے کہا اممہ کو کرو اور پھر کہتے ہیں پاپا کو نہیں کیا اب میڈم کو یاد آیا ہی میرے منچائل تو رہی گئے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ سب کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ کرے لیکن میرے منچائل کے ساتھ نہ کرے نہیں یہ تو نہ انصاف ہو جائے گی جاؤ بیٹا تم اپنے پاپا کے ساتھ بھی ہیڈ ٹو ہیڈ کرو ورنہ ان کا کنٹینٹ پورا نہیں ہو پائے گا پھر لوگ کہیں گے پاپا بیٹے میں اچھی بانڈنگ نہیں ہے پھر وہی والی بات آ جاتی ہے اسلام میں یا کسی بھی دھرم میں اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہو تو ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے یا کسی کو بھی جتا کر مت دو یا کسی کا فیس مت دکھاؤ کوئی چیز دیتے ہوئے لیکن نہیں بھائی جناب میڈم اپنی حرکتوں سے باہ جا جائے بھلا انہوں نے اتنے سارے پیز دار وہ ساری چیزیں مانگا ہے جو کہ ان کا ایک ریچوال ہے جس کو یہ اپنے موں سے کہتے ہیں یہ ہمارا ریچوال ہے سب کو بلا دیتے ہیں وہاں پہ بلاوا لگوا دیتے ہیں سب سیکنڈ فلور پہ آجاؤ جناب کی یہاں پہ کیونکہ جناب جناب کھانے کے لیے باٹ رہے ہیں نیچے جا کے دے دیتے ہیں وہاں پہ جو ان کا وہ مین ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جو انٹری سرفیس ہوتا ہے جہاں لیفٹ وغیرہ ہوتی ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے پر نئی بھائی یہ جناب ہیں مالک ہیں یہ یہ مالک جو ہے اوپر بلا بلا کے دیں گے کہنے کو چاہیے ایک پیزا دے رہے ڈیڑھ سو دو روپے کا دو سو روپے کا سمان دے رہے ہیں کھانے پینے کا لیکن اس کو بھی اوپر آ کر دیں گے کہ بھائی تو نہیں اوپر آؤ اور اپنے شکلیں دکھاؤ ہم کیونکہ ہم ولوگ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم تمہیں دیں گے ہم اپنا کنٹینڈ بھی تو شوٹ کریں گے کیونکہ اس سے ہم لاکھوں کروڑوں روپے چھپائیں گے اے روان تم دے سمارڈ لگ رہے ہیں بہت دو کرسیاں رکھ کر بچے کو بیچ میں کھڑا کر رکھا سہارا لینے کے لیے اب ایک طرف کرسی کے پاس جا رہی ہیں ادھر آ جاؤ ادھر ادھر آ جاؤ ادھر اس میں بھی بچے ایک دفعہ بیچ میں گرہ ہے جو کہ انہوں نے سین کٹ مارا ہے اور اتنے زیادہ چالاک ہیں دونوں میں بھی بھی کہ مطلب سامنے بیٹھے ہوئے کیمرے کو سامنے رکھا ہوا ہے بچے کو گود میں بیٹھا ہوگا تو ان کو کوئی برا بھلا زیادہ نہیں کہے گا اور بچے کو دیکھنا چاہیں گے اس لئے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بچے کو کنٹین کی طرح سے کہاں کہاں کیسے کیسے یوز کرنا ہے بچہ جب نہیں ٹک پا رہا تھا نہیں رکھ پا رہا تھا کیونکہ وہ اس کو کھیلنے کا من تھا بہت جگہ دیکھو گے آپ تو وہ وہاں سے گود میں سے بھاگنا چاہتا اور مجھے لگتا ہے اپنے پاپا کے پاس تو رکھتا ہی نہیں جیسے ان کی گود میں کانٹے لگ رہے ہو جب گود سے اتر کے بھاگ گیا اور یہ جناب اپنا بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ چاہت نے بگ بوس میں ہمارا ڈکی آئے میں نے کہا بھائی تم نے بھیجا ہے تب ہی تو اس نے پہنا ہے ایسے بھیجتے ہیں جتنے بھی برینڈز ہوتے ہیں وہ ایسے بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہ اپنے ایڈ کرا سکے پروموشن کرا سکے اپنی ڈریسز کا یا جولی کا یا کسی بھی چیز کا ان کی شکلیں ساف بتانے تھی کہ یہ انہوں نے خود بھیجا ہے ورنہ کسی اور کی ٹارٹ میں فوڑا نکل لیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے برینڈ وہ خرید کے کوئی ان کو وہاں پہ بھیجے گا اس کو پہننے کے لیے اور بچہ جب گود سے اتر گیا ہے وہ دردر گھوم رہا ہے گھومتے گھومتے اس نے کیمرے کو اٹھالی کیونکہ کیونکہ کیمرے سے بہت زیادہ کھلتا ہے وہ تو میڈم کیسے آنکھیں نکال لیں اپنے پاپا کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے یعنی کہ وہاں سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کلس رہا ہے لیکن پھر بھی جب جستی بچے کو پکڑ کر جکڑ کر رکھا ہوا ہے اور اتنا فورس لگا رہے ہیں کہ مو دیکھو کیسے بنایا رکھا ہے ایک سکرین شوٹ لگا ہے جب اسکرین کی طرف دیکھئے اب جب وہ اسٹوری دکھانے کی بار یہاں ہی فون میں سے کہ دیکھو میں اسٹوری دکھاتا ہوں کیونکہ بچہ دکھانے نہیں دے گا فون چھینے گا اس لئے بچے کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر کیمرے میں وہ اسٹوری دکھائی جو انہوں نے سٹوری لگا رہے کی تھی جس میں چاہت نے وہ پنک کلر کے ان کیاں کی ڈریس بن دے گی تھی اور اس کے بعد بچے نے اٹھا کے کیمرہ پکڑ لیا اور میڈم اس کو گھور گھور کے آنکھیں نکال نکال کے دیکھ رہی ہیں پھر میڈم نے بھر بھر کے اپنے جو ہے اس برینڈ کی اور اس پروڈکٹ کی جو چاہت نے پہنا ہوا تھا اس کی بھر بھر کے تاریف کی بڑی چلا کے وہ نیک پیٹرن اور وہ کلر اور یہ وہ بھائی اتنی بیکار ڈریس تھی کیوں بھیجی تھی کوئی ڈھنکی ڈریس بھیجنے چاہیے تھی جب بچہ کھیلتا ہے تب اس کے ساتھ یہ کھیلتے نہیں جب وہ کھیلنا چاہتا ہے لگاتار پیچھے سے اس بچے کی کھیلنے کی عواز آجاتی تھی چلنانے کی عواز آجاتی تھی بولنے کی عوازاتی تھی کہ وہ ان سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے بولنا چاہ رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں ان کو یہ اپنی حرکتیں کرنے کی پڑھتی ایسا لگ رہا تھا ویسا لگ رہا تھا ڈریس ایسا لگ رہا تھا لیبل کا ہم یہ انٹرنیشنال کر دیں گے فلانہ کر دیں گے بھائی وہ تو تمہارا جب بھی کچھ نہیں ہو رہا اس کا کم سے کم اپنے بچے پر دھیان دو اگر وہ تبیت خراب میں کچھ ٹائم کے لیے کھیل رہا ہے مجھے پتا ہے جب بچوں کی ایسے تبیت خراب ہوتی ہے وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں تھوڑی دن میں کھیلنے شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دن میں کلسنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر وہ بچہ کھیل رہا ہے تو اس کے ساتھ کھیلو اس ٹائم کو use کرو اور کہتے ہیں ہمارے تو کپڑے بھی نہیں آئے آپ سب کو دیوالی مبارک ہمارے تو کپڑے بھی نہیں آئے چلو ہم بھی کل سیلیبریٹ کریں گا وہ کپڑے کیسے آئے تھے بھائی اس کی بھی میں ڈیٹیل میں ایک پوڈکاس جورو بناوں گی جو میڈم نے ان کو کپڑے پہنائے ہیں اور میں بھی کچھ ایسے ہی کپڑے لے کر آئی ہوں میرے کپڑوں میں اور جناب کے کپڑوں میں فرق کیا رہ گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں دونوں کی پکچر کے ذات شیئر کروں گے جب بناوں گے تو اس کو سنیے گا آپ کو مجھائے گا کہتے ہیں آپ کل دیکھتے ہیں کہ ممی کی ہاں جو ہے ڈینر ہوگا یا لنچ ہوگا جو بھی ہوگا ویسے دیکھا جائے تو اوفیشلی میری نا پہلی دیوالی سسرال میں اوہ ہاں صحیح کہا جناب آپ نے آپ نے تو صحیح کنٹینٹ کا نام دیا آپ ٹائٹل کا نام یہی رکھے گا سسرال میں میری پہلے دیوالی ہاں 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 آپ تو سسرال میں پہلے دیوالی مناؤ گے کیونکہ میری ممی پاپا تو ہندو ہیں میں ہی تو مسلم ہو گئی ہوں دکھاوے گی لیکن وہ تو ہندو ہیں اب ہم دکھائیں گے بھر بھر کے کہ ہاں وہ واقعی میں ہندو ہیں دیکھو بھائی اگر کسی نے سنا ہو تو جب وہ کہہ رہا ہے پیچھے دیو بھائیہ تھے اور شاید وہ اشارہ جو نا دیو بھائیہ اشارہ کر رہے تھے شاید اس لڑکے کو میرے خیال سے یعنی کہ روحان کو اور یہ کہہ رہے تھے نا خوش رہی ہے پیار باتھی یہ اپنے ڈائیلوگ بولنے میں لگ رہے پتے لیکن انہوں نے دھیان سے سنا نہیں وہ بچہ کہہ رہا تھا پاپا پیچھے سے وہ بول رہا تھا وہ ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کوئی اور واقعی میں جنوین باپ ہوتا نا بھاڑ میں گئی میری اینڈنگ ولوگ کی پہلے میں اپنے بچے کے ساتھ کھیلوں اینڈنگ تو میں بات میں بھی لے لوں گا بھائی نئی یہ ولوگر بھائی ان کے یہ حرکتیں بند نہیں ہوں گی ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور بھی کئی سارے جو ہے ڈیٹیلز میں چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی وہ میں نیکس پوڈکاست میں کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جانا آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ کیا ہے کیسا تھا مطلب میری کیا اپنینین ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیکس پوڈکاست میں تب تک کے لیے یہ اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا میرے نلتی ہوں پھر سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ till then بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیا